دوستو اگر آپ بھی شبھومنگل کو دنیا کا سب سے خدرنا کھلاری اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو نریندر مودی اسٹیڈیو میں گجرات اور ہیدراباد کی جنگ میں لکھا گیا احیران کر دینے والا کیرتی مان پہلے ہیدراباد نے گجرات کے گینبازوں کی دھجیہ اونا کر کھڑا کیا پہاڑ جیسے اسکور تو پھر گجرات کے پلے بازوں نے بھی میدان پر تانڈو مچا کر پلٹ دیا میچ کا پورا رکھ تو آخر کونسی ٹیم بنی اس میچ میں وجہ تھا کس کھلاڑی نے دلائی اپنی ٹیم کو کبھی نہ بھولنے والی جیت کس گینباز نے لیے سب سے ادھیک وکیٹ کونسا کھلاڑی بنا مین آف دا میچ انت تک کھیلے گئے رونگ ٹکھڑے کر دینے والے مقابلے کی پوری ہائی لائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے گجرات اور ہیدر آباد میں کون بنے گا اس بار آئی پیل کا چیمپین نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو آئی پیل اتحاس کا سب سے زبردست مقابلہ گجرات ٹائٹن اور ہیدر آباد کے بیچ نریندر مودی سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں ہیدر آباد نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ٹیم کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر میانک اگروال کے ساتھ ٹریویس ہیڈ آئی یہ دونا بلے باز بے حد آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے وہیں گجرات کی طرف سے پہلے آور لے کر آئے اجمت اللہ عمر جائے یہ دونا بلے باز تیجی سے اپنی ٹیم کے لیے رن بنا رہے تھے بے حد آکرامک انداز میں بلے باز ہی کر رہے تھے دونا کی لاریوں کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا لیکن ٹیم کے لیے پانچوہ آور لے کر آئے ایک بار پھر رجمت اللہ عمر جائے نے اپنے آور کی دوسری گیند پر میانک اگروال کو پویلین کا راستہ دکھا دیا میانک سترہ گیند پر سولہ رن بنا کر دو شاندار چوکے کی مدد سے پویلین لوٹ گئے اس کے بعد میدان پر ٹریویس ہیڈ کا ساتھ دینے کے لیے بشیخ شرمہ آئے ان دونوں بلے بازوں نے بہترین بلے بازی کا نظارہ دکھایا ابھیشیک شرمہ تو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے راشد خان کے آور میں لگاتار دو گگن جمبی چھکے جڑ دیئے دونوں بلے بازوں نے مل کر ٹیم کے سکور کو پچاس رنوں کے پار پہنچا دیا لیکن ساتھوے آور کی چوتھی گیند پر ٹریویس ہیڈ نور احمد کے شکار ہو گئے اٹھاون نینو کے سکور پر ہیدر آباد کو دوسرا جھٹکہ لگ گیا لیکن ایک طرف سے ابھیشیک شرمہ میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے ایڈن مارکرم آئے لیکن تب تک دس وے آور کی انتیم گیند پر ابھیشیک شرمہ مہیچ شرمہ کے شکار ہو گئے بیس گیند پر دو شاندار چھکے اور دو چوکے کی مدد سے انتیس رن بنا کر پویلیون کو لوٹ گئے چوہتر رنوں کے سکور پر ہیدر آباد کا تیسرا وگٹ گر گیا میدان پر افریقہ کے دو خونخار بلے باز بیٹنگ کر رہے تھے ایک طرف سے ایڈن مارکرم تو دوسری طرف سے ہنری کلاسین ان دونوں بلے بازوں کے گندوں پر ٹیم کی اہم ذمہ داری آ چکی تھی یہ دونوں بلے باز بہترین بلے بازی کر رہے تھے اور اپنے ٹیم کو دیکھتے ہی دیکھتے سو رنوں کے پار پہنچا دیا لیکن تب ہی ٹیم کے لیے چودوہ آور لے کر آئے راشد کھان نے اپنی سوبر کی چوتھی گیند پر ہنری کلاسین کو پویلین کا راستہ دکھا دیا ہنری تیرہ گیند پر دو گنگن چمبی چکے اور ایک چوکے کی مدد سے چوبیس رن بنا کر پویلین لوٹ گئے اس کے بعد ایڈن مارکرم کا ساتھ دینے کے لیے شہباز احمد آئے لیکن تب تک مارکرم بھی ان کا ساتھ چھوڑ کر رونریس گیند میں سترہ رن بنا کر پویلین لوٹ گئے ایک سو جودہ رنوں کے سکور پر ہیدر آباد کا پانچ وگٹ گر چکا تھا شہباز کا ساتھ دینے کے لیے عبدال سمد آ چکے تھے ان دونوں کے کندھوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی ان دونوں بلے بازوں نے مل کر بہترین بلے بازی کی لیکن ٹیم کے لیے انتیم اوور پھیکنے آئے بہت چرمان ایزی اوور میں پہلے شہباز احمد پھر واشنگٹن سندر اور پھر انتیم گیند پر عبدال سمد کو رن آؤٹ کر ہیدر آباد کے آٹھ بلے بازوں کو پویلین کا راستہ دکھا دیا اور ہیدر آباد کی ٹیم بیس آور میں کیولئے ایک سو بازیت رن بنا پائے اس لکشہ کا پیچھا کرنے اتنی گجرات کی ٹیم اوپننگ کرنے میدان پر آئے شبھمن گل اور ردوان ساہا ان دونوں بلے بازوں نے ٹیم کو بہترین شروعات دلائی ہیدر آباد کی بلے بازوں نے مل کر ساتھ رن بٹھوڑ دیا دونوں کی لاریوں کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا ٹیم کے لئے دوسرا آور لے کر آئے شہباز احمد اس آور کی تیسری گین پر گل نے شاندار چھکا انداز میں لگا دیا اور ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا گجرات کو سکور دو آور میں ہی اٹھارا رن بن گیا ٹیم کے لئے ایک بار پھر سے تیسرا آور لے کر آئے بھووریشور کمار اس آور میں ردیمان ساہا نے آور کی پانچوی گین پر شاندار چوکہ لگا کر ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا اور تین آور میں گجرات کا سکور پچیس رنوں تک بنا کسی وکیٹ پر پہنچ گیا ٹیم کے لئے چوتھا آور لے کر آئے جہدی ونات کٹ ان کے آور کی پانچوی گین پر شاہ نے شاندار چھکا لگا کر ٹیم کو چار آور میں چھتیس رنوں تک پہنچا دیا ہیدر آباد کے کپتان کو وکیٹ کی تلاش تھی اور انہوں نے ایک بار پھر پانچوی آور پھیکنے کے لئے شہباز احمد کو گین تھمائی اور انہوں نے ان کے امید پر کھرا اترتے ہوئے اپنے آور کی پہلی گین پر ردیمان سہا کو پویلین کا راستہ دکھا دیا چھتیس رنوں کے سکور پر گجرات کا پہلا وکیٹ گر گیا شاہہ بارہ گیند اور پچیس رن بنا کر پویلین لوٹ گئے لیکن شبھمن گل میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لئے اپسائی صدرشن آ چکے تھے ان دونوں بلے بازوں کے کندھوں پر ٹیم کی اہم ذمہ داری آ چکی تھی صدرشن بہدہ کرامک انداز میں نظر آ رہے تھے ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھا رہے تھے ان دونوں بلے بازوں نے مل کر اپنی ٹیم کے سکور کو پچاس رنوں کے پار پہنچا دیا پاور پلیکے چھے آور تک گجرات ٹائٹن کا سکور بڑی آسانی سے باون رنوں تک بن چکا تھا شبھمن گل پندرہ گیندوں پر اٹھارہ رن بنا کر میدان پر کھیل رہے تھے وہی صدرشن ان کا ساتھ نورن بنا کر دے رہے تھے اس کے بعد بھی دونوں کھلاڑیوں کا بلہ نہیں رکا اپنی ٹیم کو آٹھ آور میں اترے سیٹ رنوں تک پہنچا دیا ان دونوں کی بلے بازی بہترین انداز میں جاری رہی لیکن میچ میں واپسی زبردست اور پھر دیکھنے کو ملا جہاں ہیدرابات کے گیندازوں نے بھی ٹیم کی واپسی کرائی تو گجرات کے بلے بازوں نے بھی ٹیم کو جیت کی دہلیس تک پہنچایا لیکن مقابلہ انت تک کھیلا گیا کسی بھی ٹیم کو جیت بتا پانا بہتی مشکل نظر آنے لگا لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے گجرات ٹائٹن اور سنرائزرز ہیدراباد میں کونسی ٹیم بہت بضبوط ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو آئی پیل دوزر چوبیس کا باروہ مقابلہ آج گجرات ٹائٹن اور سنرائزرز ہیدراباد کی ٹیم کے پیچھ میں کھیلا گیا آپ کو بتا دے کہ سر ایچ کی ٹیم تو ویسے ہی بہت ساری سرکیاں بھٹوٹ چکی ہیں اپنے پچھلے میچ میں لگ بگ دوستو اسی رن بنا کر ہے لیکن گجرات کے سامنے گل کے سامنے اس ٹیم کی ایک نہ چلی دوستو یہ وہی نریندر موڈی سٹریڈیو میں جہاں پر رونیس نومبر کو پیٹ کمیچ نے ٹریویس ہیڈ کے ساتھ مل کر پورے بھائرہ دیش کو چپ کر آیا تھا لیکن گلنے لگتا ہے سب کا بدلہ لے لی اور کہنا پڑے گا کیا امدہ کپتانی کیا امدہ گندبازی کا سیلیکشن اس کپتان کا ہے یوہ کپتان شبمنگل دوستو اس سیزن میں اپنا تیسرا میچ کھیل رہے ہیں اور شبمنگل اس میچ میں ٹاس جیت رہی پائی تھے لیکن گندبازی جب ملی گجرات کو تو وہ تیار لگ رہے تھے کیونکہ ارلی وکٹس ملنے میں زیادہ وقت لگا نہیں حالانکہ دوستو ساتھویں اوبر تک جب مہینک اگرمان اور ٹریویس ہیڈ آؤٹ ہوئے تب تک ساتھ رن بن چکے تھے مطلب کہ ایک اچھی خاصی شروعات پاورپلے میں تھی اس ٹیم کے پاس لیکن پھر موہیش شرما نے پورے گیم کو چینج کر دیا ابھیشیک شرما کا وکٹ لے کر دوستو ابھیشیک شرما کیا تباہی مچا رہے ہیں ایپیل میں بتانے کی ضرورت نہیں اور آج بھی بیس گیندوں میں 145 کے شرائک گرٹ سے دو چوکے دو چھکے لگا کر تیس رن بنا رکھے تھے انہوں نے لیکن دوستو دسویں اوبر سے موہیش شرما کا تانڈو شروع ہوتا ہے آپ کو بتائیں دوستو کے دسویں اوبر میں اس کھلاڑی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ایک سلور گیند کا استعمال کرتے ہوئے وہ ابھیشیک شرما کو ٹیپ کرتے ہیں اور وہ ٹرپ ہو بھی جاتے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ ابھیشیک شرما ایک بینہ سوچ سمجھا شورٹ کھیلتے ہیں جس کے بعد گیند گل کے ہاتھوں میں جاتی ہے اور وہ 29 رن پر کیچ آؤٹ ہو جاتے ہیں ابھیشیک شرما کا وکٹ ملنے کے بعد دوستو اب موقع نہیں دیا گجرات کی ٹیم نے سبھن لے کا احسراج کی ٹیم کو اس کے بعد مارک رم کو 17 رن پر دوستو اڑا دیا امیش یادب نے اور کلاسین جو تیرہ گیندوں میں آج بھی دو چکے لگا چکے تھے چوبیشن بنان چکے تھے ان کو تو کلین بولڈ کر کے نو لک دیکھر ایک کے سمجھے سیلیبریشن کیا راشد گھان نے لیکن ابھی بھی ریال گیم باقی تھا دو کھلاڑی واشنگٹن سندر اور شاہباز احمد بڑا کام کر سکتے تھے جاتے جاتے میں ادان سے باہر اور وہ ایکسٹرہ 20 سے 30 لے آتے جو اس ٹیم کو 160 سے اٹھا کر 190 پر پہنچا دیتی لیکن ابھی شیخ شرمہ 204 اور چالاک نکلے انہوں نے ایک ہی اوور میں دونوں کی گیم بجا کر دی ہم 20 اوور کی بات کریں جہاں سب سے زیادہ رن پڑتے ہیں اکثر طور پر دوستو آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے سب سے پہلے شاہباز احمد کو آؤٹ گیا جو 20 گندوں میں وائشن بنا چکے تھے ایک آف سائٹ سم کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے دوستو شاہباز احمد کو انہوں نے شورٹ لگانے کا لالچ دیا اور وہ رہول تیواتیا کے دوارہ کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد واشنگڈ سندر کو زیرو پر اگلی گیند پر دوستو کیچ آؤٹ کرا دیا تھا راشد کے ہاتھوں موہی شرمہ نے اتنا ہے نئے انفیکٹ جاتے جاتے چودہ گیندوں منترشن بنانے والے عبدال سمت تب کو وہ رن آؤٹ کرا گئے مطلب کہ موہی شرمہ نے ایک مجیشن کا رول اس میچ میں پلے کیا ہے اور وہ کنٹرول جو گیند باز کو بلے بازوں پر بنا کر رکھنا ہوتا ہے نا وہ تو وہ دھونی سے پہلے سے ہی سیکھ کر آئے اور کہنا پڑے گا کہ دھونی کے چیلے نے آج دو سو اسی بنانے والی ٹیم کی بولتی بند کر کے رکھتی ویسے دوستو موہی شرمہ کے نام تین وکٹ رہے اور آپ ان کی تابر ترول گیند بازی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے آج نیچے کمنٹ کیجئے گا دوستو آئی پیل کا زب سے رومان شک مقابلہ احمد آباد کے نرندر موٹی سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں گجرات ٹائٹنز اور سنرائزرز ہیدر آباد کی ٹیم آمنے سامنے تھی اس بیچ اس میچ میں ہیدر آباد نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ٹیم کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر میانک اگروال کے ساتھ ٹریویس ہیڈ آئے یہ دونوں بلے باز بے حدا کرامک انداز میں نظر آ رہے تھے وہیں گجرات کی طرف سے پہلے اوور لے کر آئے اجمت اللہ عمر جائی ٹریویس ہیڈ نے عمر جائے کی تیسری گیند پر شاندار چوکہ لگا کر ٹیم کا کھاتا کھولے جس کے بعد وہ نئی رکے چوتھی گیند کو بھی انہوں نے چوکے میں تبدیل کیا اور اپنے ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا ہیدر آباد کے بلے بازوں نے پہلے ہی اوور میں گیارہ رن بٹور لیے ٹیم کے لیے دوسرا اوور لے کر آئے امیش آدف بہت خطرناک گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے ہیدر آباد کے بلے بازوں کو ان کے اوور میں رن بنانا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا لیکن پہلے گیند پر میانک اگروال نے دو رن بٹور لیے اور پھر تیسری گیند پر دو بار میں ہی سن رائزرز ہیدر آباد کا اسکور بیس رنوں تک پہنچ گیا ٹیم کے لیے تیسرا اوور لے کر آئے ایک بار پھر اجمت اللہ عمر جائی اس اوور میں بہترین واپسی کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے لیکن میانک اگروال ان کے اوور کی پانچوی گیند پر شاندار چوکہ لگا کر اس اوور کی پہلی باؤنڈری بٹور لی ہیدر آباد کے بلے بازوں کا تلاش تھی کیونکہ یہ دونوں بلے باز میدان پر سیٹ ہو چکے تھے ٹیم کے لیے چوتھا اوور لے کر آئے ہمیشی عدف کی پہلی گیند پر میانک اگروال نے چوکے میں تبدیل کر ان کا سواگت کیا اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا چار اوور میں ہیدر آباد کا سکور چونتیس رنوں کے پار پہنچ گیا میانک اگروال اور ہیڈ بہترین بلے باز ہی کر رہے تھے ٹیم کے لیے پانچوہ اوور لے کر آئے ایک بار پھر اجمت اللہ امر جائے اور اپنے اوور کی دوسری گیند پر اس بار میانک گروال کی باؤنڈری پر کیچ پکڑوا کر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور چونتیس رنوں کے سکور پر ہیدر آباد کو پہلا جھٹکا لگ گیا اجمت اللہ امر جائے نے اپنی ٹیم کو اس میچ میں بہترین واپسی کر آئی لیکن ٹرویس ایڈ میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے پچھلے میچ کے ہیرو رہے ابھی شیخ شرمہ آئے اب ان دونوں والے بازوں کے کندھوں پر ٹیم کی اہم ذمہ داری آ چکی تھی ابھی شیخ شرمہ بہت اکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے اجمت اللہ امر جائے کیول انتیم گیند کو انہوں نے چوکی میں تبدیل کر اپنا خاتہ کھولا اور ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا پانچ اوور میں ہیدر آباد کا سکور اکتالیس رن تک پہنچ گئے ایک بار پھر وکٹ کی تلاش میں پاور پلے کا انتیم موور پھیکنے کے لیے گجرات کے کپتان نے راشد خان کو گیند تمائی لیکن ابھی شیخ شرمہ بہت یا اکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے ان کا سوگت دوسری گیند پر شاندار چھککہ لگا کر کیا اس کے بعد بھی ابھی شیخ شرمہ رکنے کا نام نہیں لیے راشد خان کی تیسری گیند کو بھی انہوں نے چھککے میں تبدیل کر ہر کسی کو حیران کر دیا اور اسی کے ساتھ اپنی ٹیم کے سکور کو پچاس رنوں تک بھی پہنچا دیا